بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس علی حسن سونو ہیں اور یہ بہت سپیشل گیسٹ اس لحاظ سے ہیں کہ ایک جو چیز پاکستان میں سنگنگ کا میوزک کا جو آرٹس لوگ ہیں ان کا بے شمار ٹیلنٹ موجود ہے لیکن وہ میڈیا پہ نہیں آ پاتے وہ اپنے گانے ریکارڈ نہیں کر پاتے ان کو کبریج نہیں ملتے تو آج خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہم ایک سپیشل ویڈیو بنائے لگے ہیں علی حسن سونو جو ہیں یہ اس انڈسٹری سے بارہ سال سے 23 ہیں ماشاء اللہ بڑے ہائی پروفائل کے پاس کلائنٹس بھی ہیں تو ہم علی سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کیسے ہو جی میں بالکل ٹھیک ہم سیدھا پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جو لوگ زبدست قسم کے سنگرز ہیں زبدست قسم کے میوزیشنز ہیں آرٹس ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ شیپ شوکیس نہیں کر پاتے کسی نے چینل بنا لیا گھر میں بیٹھا ہوا گانے گا رہا ہے اس کو ویوز ہی نہیں مل رہے یا وہ اس کا بہت اچھی آواز ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن وہ فلم انڈسٹری میں یا میڈیا میں آئی نہیں پاتا تو اگر ایسے نوجوان ایسے چیلنٹی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ کیا سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ لائن ہے کہ وہ میڈیا پہ آسکے اپنے گانے ریکارڈ کرسکے اپنا میوزیگ ریکارڈ کرسکے پہلا سٹیپ تو یہ ہے میڈی صاحب اس کا کہ جو بھی کانٹنٹ وہ کریئیٹ کریں وہ کانٹنٹ بہت کنٹیمپوری ہونا چاہیے جیسے ہم مثال دیتے ہیں عصد فدلی خان کی ساری دنیا ان کو کیوں سن رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو تیس چالیس منٹ کا گانا تھا اس کو تین منٹ یا چار منٹ میں انہوں نے سمپ کر دی تو وہ تیس منٹ کا جو گانا ہے وہ تین منٹ میں بھی اتنا ہی لطف دیتا ہے لیکن وقت کم ہے تو ہر بندہ اس کو سن لیتا ہے اس کا ٹائم سپین ایسس دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ جب اپنا اوریجنل کانٹنٹ وہ بنا لیں تو اس کے بعد کسی ریکارڈ لیبل سے جو پاکستان میں اس کی اتداد بہت کم ہے لیکن کسی ریکارڈ لیبل سے اپنے کانٹنٹ کو بقاعدہ ریجسٹر کروا کہ اس کو ایڈبرٹائز کرنا پھر یہ ساری ذمت آج ہے جو ہوتی ہے یہ ریکارڈ لیبل کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس فلا آرٹسٹ کو کس طرح سے موڈ کرنا ہے ایڈبرٹائز کرنا ہے اس کی ڈسٹریبوشن کیسے ہوتی ہے اس کی یوٹیوب پہ اور پاکستان کے برادکاسٹ میڈیا کے اوپر اس کی پریسنس کیسے ہوتی ہے تو بنیادی تو یہ تین سٹیکس ہیں لیکن اس کے اندر بھی کچھ اور باتیں محدود ہیں کہ اگر ریکارڈ لیبل ہی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس کے لیے ایک آج سے پانچ سات سال پہلے ایک بہت اچھی اچھا ٹرنڈ چلا تھا ہمارے ریارٹی شوز کا جس میں ہم نے پاکستان آرڈو دیکھا سارے کاما دیکھا سوڑ شیطر دیکھا وہاں اس کی ٹیلنٹ نکلا تھا آج کی پاکستان کی نیوزے کی ڈسٹریب میں ایٹی پسنٹ لوگ اسی ٹیلنٹ ہنٹ سے نکالے ہوئے لوگ وہ بھلے نبیل شوکت ہوں وہ بھلے امانت علی ہوں وہ سارا رضا خان ہوں یہ سارے لوگ اسی کی ریارٹی شوز سے آئیں ریارٹی شوز ظاہرہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اب نہیں ہو رہے تو یہ ایک چونکہ آرٹ آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی واشرے میں اس کی اوپر آپ کو خود ہی افرٹ کرنا پڑتا جائے سٹیٹ اس حوالے سے آپ کو سپورٹ نہیں کر دی اس حوالے سے آپ کو کیا جانا چاہیے لیکن الہمرا آرٹس کاؤنسل ہو گیا لاہور موزک فورم ہو گیا ہستو نیسٹ ہو گیا اس طرح کے پانچ سات اور جارے ہیں جو نئے میوزک کو اور ہمارے تیڈیشنل میوزک کو پریزرب کرنے کے لئے کچھ کر رہے ہیں تو ریکارڈ لیبلز کی بڑی کمی ہے ریکارڈ لیبلز ہوں گے تو آرٹسٹ کا جو فلو ہے جو ان کا انفلکس ہے وہ اس کے ذریعے سے کیٹر ہوگا اچھا اس میں آپ نے ایک بات کی کہ اگر پرسکر نے کچھ پولٹی کا میوزیشن ہے کچھ سنگر ہے تو اوویسلی اس کے آواز کے ساتھ جو ایک میچنگ قسم کا کیا کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ سسٹم بھی ہونا چاہیے جس کے آواز وہ ہائلائٹ کر سکتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ نورملی آپ جب بغیر ایکوپمنٹ بگا رہے ہو تو وہ آپ کی آواز تو اچھی ہے لیکن اس طرح سے وہ میڈیا پر نہیں آرہی لیکن میرا کوششن یہ ہے کہ شاید لوگ سوچتے ہیں کہ ریکارڈ لیبل کے پاس چاہیں گے تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے ان کو دینے پڑیں گے تو اگر واقعی اس میں حقیقت ہے اگر یہ سیچویشن ہے کسی کے پاس لیمیٹیڈ پرنڈز ہیں تو وہ اس طرح کس طرح اپنی جو ایلبم ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں دیکھیں اس کے لیے بھی بہت سارے حل موجود ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مطلب جتنا بڑا کوئی ریکارڈ لیبل ہوگا وہ اس کے حساب سے چارج کریں گا لیکن کمی ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اگر ریکارڈ لیبلز بہت سارے ہوں گے وہ سارا کوالٹی کا کام پڑیوز کر رہے ہوں گے تو پھر وہ سارے چیزیں مینجیبل ہو جائیں گی اگر آپ میوزک کو کریئر سمجھ کے کریں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کی اتنی ہی انویسٹمنٹ آئے گی اتنے کام بزنس کے اوپر آتی ہے لیکن اس کی ایفرٹ ذرا اور طرح کی ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنی ذات کو گروم کرنا پڑتا ہے اپنی ٹیلنٹ کو گروم کرنا پڑتا ہے اور اپنی پریزنٹیشن کو گروم کرنا پڑتا ہے کہ میں جو گا رہا ہوں جو لکھ رہا ہوں اس کو میں نے پیزنٹ کیسے کرنا ہے تو یہ بار ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ٹیلنٹ ہو موسیقی میں خاص طور پر ووکل میوزک میں اس کا جو اینڈ گول ہوتا ہے وہ ریکارڈنگ آٹیس بننا ہی ہوتا ہے جب تک کسی شخص کی آواز سٹوڈیو کے مائک میں اچھی نہیں آتی تب تک اس کو آٹیس نہیں سمجھا جاتا ہے تب تک ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کبال ہے یا یہ میدان کا جانے وال آدمی ہے لیکن اس کی پھر جو ایک شورت ہوتی ہے بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے جو سٹوڈیو آٹیس بن جاتا ہے وہ پھر پلیویز آٹیس بن جاتا اس کو آ پیل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آ پاہوائی سے موجود جگہ ہوتی ہے توے بہترین ایک اپنی اس کی دیو sebenίres humble وومس ڈخوات اس کے ذور شکر ب نہیں ہو یہ کوئی ہی بہترین کیونکہ satisfying اچھا ٹھیک ہے اب سارے بات سمجھ آگئے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس پروڈکٹ بہتر سے کام کر رہے ہیں آپ کا ایک خواب تھا یعنی ریزن آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ایک خواب تھا کہ اس قسم کے جو سارے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فرم بنایا جائے تو میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں جو آرٹس ہیں سنگلز ہیں میزیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے گانے ان کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں ایک اچھا انوائرمنٹ میں لوگ ان کے ساتھ آواز کو ہائلائٹ کرسکے اس طرح کا سیٹ اپ ہو آپ ان کو کیسے ہلپ آٹ کرسکتے ہیں دیکھئے میں ایک بلکل ایک پین پوائنٹ بتاتا ہوں اس کا سلیوشن بتاتا ہوں اس کے بعد میں اپنی بات میں کمل کرتا ہوں دیکھئے بہت سارے لوگ پاکستان میں خاص طور پر جو ووکل آرٹسٹ ہیں وہ اس لیے بھی ضائع ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے گلے اور اپنے روح کے مطابق اپنے یونڈرہ کو سیلیکٹ نہیں کیے کیونکہ پاکستان میں پھر بات نام لے رہا نصر فتیلی خان صاحب پر کہ ان کا ایک فیور ہے یہاں پر ہر شخص نصر فتیلی خان کی طرح گانا چاہتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص اس کی طرح نہیں گانا چاہتا ٹھیک ہے ان کی ووکل قوالٹی ان کی ٹونل قوالٹی ان کی پیچ ان کا بیس وہ بہت فرق تھا ہر بندے کے آواز میں وہ انگلیڈنس موجود نہیں گئے تو ہم جو بنیادی طور پر کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وائس کلچرنگ کا ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو اس کی آواز کے مطابق اس کے یونڈرہ کی طرف لائے گا اور پھر اس پر محنت کی جائے بجائے اس کے کہ میں اس سے کہوں کہ تم ہر چیز کہا سکتے ہیں بس یہ پکڑوں اور کہنا شروع کر دو تو وہ اپنے آواز کو خراب کر لے گا اس سے اس کے ٹیلٹ کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا تو ہم وائس کلچرنگ کے ذریعے سے ان سارے جو نئے آرنے والے آرٹسٹ ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو ایک روڈ بیپ دیں گے اور پھر اس کے مطابق ان کی ریکارڈنگز مغیرہ جو ہیں ان کو سر جائے تو ابھی جو آپ جو سیٹ اپ آپ نے سٹارٹ کیا پلاتفرم لانچ کیا اے انڈسٹینڈ کی سیریز ٹیپ کا پلاتفرم ہے جہاں پہ نہ سیپ ان کے رکارڈنگ ہوگی ویڈیوز بنیں گے پھر ان کو ایڈورٹائز بھی کریں گے ان کے چینل پہ بھی ان کو موقع ملے گا یعنی وہ سٹار بن سکتے ہیں تو اس کا پروسس کے سٹپس کے ہیں کو کیسے لوگ آپ سے کونٹک کریں گے اور آپ کے پاس فسیلٹیز کون کونسی ہیں صرف یہ فسیلٹیز کی میں بات پہلے کر رہتا ہوں فسیلٹیز یہ ہے کہ we we are setting up a entire recording studio named as tails productions وہاں پر music studio کی جو music production کی جو مکمل facility ہوتی ہے that is available اور وہاں پر recording room اور اس کے بعد ہم بجھے software پہ کام کر رہے ہیں وہ سارے جو کام کرنے والے لوگ ہم کو بتا ہے logic 2x کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور hollywood پہ بھی اسی software کے اوپر کام ہو رہا ہے اور the state of the art وہ studio ہے وہ ہم لوگ set up کر رہے ہیں اور وہی پر ہم پھر live sessions نئے singers کے بھی کر رہے ہیں کہ ہم ہر weekend پہ دو گھنڈے کا session کیا کریں گے آدے گھنڈے کی slot ہم ہر singer کو دیا کریں گے اور اس طرح ہر weekend پہ ہم نئے singers کو لے کے آئیں گے تو آپ یہ ہی سمجھ لیں گے کہ مطلب ایک مہینے کے اندر ہم 16 نئے singers کو introduce کریں گے which is which is a very good number تو اس کا process یہ ہوگا کہ لوگ ہم سے connect کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ we have a plan اور ہم اس کے مطابق اپنے music کو as a career pursue کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کو ایک plan دیں گے کہ firstly you have to create or compile your original content آپ کو اپنا original content بنانا ہے اس content کو بنانے کے لیے 3 processes ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ گانہ لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ گانے کو compose کرتے ہیں کچھ اس کو otherwise بھی کرتے ہیں کہ پہلے compose کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر lyrics لکھتے ہیں دونوں کام ہوگا اس کے بعد آپ اس کو produce کرتے ہیں اس کا music arrange کرتے ہیں music arrange کرنے کے بعد پھر اس کا ایک ویڈیو بنتا ہے ویڈیو بننے کے بعد وہ ایک presentable product ہوتی ہے جس کو آپ مطلب broadcast media پہ یا ایف ایم پہ یا یوٹیوب پہ اپنی ڈی وی سی کے ذریعہ آپ کو چلا سکتے ہیں تو جو میں نے آپ کو سارے steps بتائے ہیں یہ ساری facilities ہم لوگا آفر کر رہے ہیں مطلب music production کی 360 degree جو ایک campaign ہے we are offering for an artist اور for a corporate client تو یہ سارے کام جو ہیں یعنی پورے different اس کے levels ہیں کہ ایک raw talent ہے اس کو start and guide کرنا کریئر کے لحاظ سے دوسری طرف جو corporates ہیں یا established singers ہیں ان کو بھی cater کرنا بھی سارا کرتے ہیں باقی آپ بہت اچھا گاتے بھی ہیں تو اگر کوئی تھوڑا ساتھی second کا کوئی گانا سنا رہے ہیں تو میرے خیال میں audience کو یہ بساند آئے گا بائی دباہ بے بڑے خود زبدس قسم کے singers بھی ہیں تو یہ اب سارے process سے خود گزرے ہوئے جس کو آپ نے ایک experience کی شکل لے کے کہ اب اس کو ایک platform بنا رہے ہو تو اس میں دباہ تیس سیکنڈ کا ٹائم ہے تو پھر میں famous ایک چیز آپ کو اس نصر پہ لکھانتا ہے اب اس راوے کیسے دار یار نہ او پردیس جاوے وی چھوڑا نا کسے دے پیتی آوے سنو ایک پل چین نہ یاگے سنو ایک پل چین نہ یاگے سجنا تیرے بنا او ڈھولا تیرے بنا دل کملا ڈوب ڈوب جاوے دل کملا ڈوب ڈوب جاوے سجنا تیرے بنا او ڈھولا تیرے بنا او ڈھولا تیرے بنا با عزیزہ بنا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت تیلنٹی ہے خود انہوں نے جو لائی فیزز سے گزرے ہیں اس کا نچوڑ نکال کے ایک پلیٹ فرم بنا رہے ہیں ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں آپ لوگ آرٹسٹ و میوزیشن ہو آپ اپنی فیلڈ میں ایک پروفیشن کے طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے ڈابتہ کریں دوسری طرف جو پروفیشنز ہیں آپ کو بھی ہائیلائٹ کریں گے ساری اپنی جو ایکسپیئنس ہے سرویسز وہ بھی دیں گے جو لوگ آپ سے کانٹرٹ کرتے ہیں ہم آپ کی ڈیٹیلز لگا دیں گے ہم کو پوری طرح سپورٹ کرنا گائیڈ کرنا انشاءاللہ صحیح ایک بہت بڑا پلیٹ فرم پاکستان میں ہم لانچ کر رہے ہیں جو پاکستان کی ٹیلنٹ کو اوکر لے گیا گیا انشاءاللہ